ہمارے امام فرماتے ہیں اید مشکل کشائی کا چمکہ حلال میں ایک تو یہ چاند ہے جسے دیکھنے کے لیے دنیا بھی بڑی بیتاب تھی رویت حلال کی کمیٹیاں بیٹھی ہوئی تھی لوگ بھی بڑے بیچین تھے کوئی نظرباز بیٹھے ہوئے تھے کوئی پہاڑوں پر چڑھ کر چھتوں پر چڑھ کر اونچے میناروں ٹیلوں پر چڑھ کر جی اید کا چاند نظر آ جائے میں اید مشکل کشائی کا چمکہ حلال قیامت والے دن جب سارے پریشان ہوں گے سورج سوہ نیزے پر ہوگا اید مشکل کشائی کا چمکہ حلال جب امام الانبیاء علی تحییت و سنا تشریف لائیں گے نا میدان محشر میں اور امام الانبیاء کے مبارک پاؤں کے مبارک انگوٹھے کے ناخن کا جو ایسے ہے نا ایسے گھر کے ایسے ناخن کہا جب عاشقوں کی نظر اس پر پڑے گی نا چہرہ تو پھر وہ ہے نا کہا چہرے پر نظر جاتے ہوئے تو بڑا جناب اوپر مقام چلا جائے گا نا کہا سارے پریشان ہوں گے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے اید مشکل کشائی کا چمکہ حلال کہنے جب حضور تشریف لائیں گے کہ تو سب کی نظر امام الانبیاء کے مبارک قدموں کی طرف پڑے گی تو سارے خوش ہو جائیں گے مشکل کشائی کا چاند آ گیا ہے اب عاشقوں کی اید ہونے لگی ہے اب غلاموں کی اید ہونے لگی ہے اب غناگاروں کی اید ہونے لگی ہے کہ جب اید ہو جانی ہے تو پھر بنے گا کیا کہتا ہے امام کہتا ہے ایسے ہم ہاتھ باندیں گے اور کہیں گے مصطفیٰ جانے رحمت پیلاک ہو سلام اید ہو گئی اید مشکل کشائی کا چمکے ناخنوں کی بشارت پیلاک ہو سلام رمضان آیا چلا گیا پھر آئے گا پھر چلا جائے گا لیکن اس نو کون پا سکیا اور کون اس دے فیوز و برکات تو مستفید ہو چکیا اے تا پھر خوش قسمت دی بات ہے رمضان تا انہ واسطے رحمت بن کے آیا اور اے دن انہ واسطے عید ملائکہ تا سردار جبریل ایمین دعا مانگ رہے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان تا مہینہ پایا اور رب کو بکشش نہ کروا سکیا رب دی بارگاہ چوہ اپنی بکشش طلب نہ کر سکیا حضور صحیح دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيْدِهِمْ یعنی يَوْمَ فِطْرِهِمْ بَاہَ بِهِمْ مَلَائِكَتَهُ فَقَالَ يَا مَلَائِكَتِ فرمایا جس دن عید الفطر دا دن ہوں دا اللہ تعالیٰ اپنے فرشتیں دے سامنے اپنے بندیاں دی عبادت تے فخر کر دا اپنے بندیاں دی عبادت تے فخر کر دا اپنے فرشتیں دے سامنے سارے فرشتیں جمع کر کے فرمادا کہ دیکھیں نہیں میرے بندیاں نے کی عبادت کی تھی کی اللہ اللہ کی تھی کی اعتقاف بیٹھیں کی قرآن پڑھیا کی ساریاں خواہشات ارک کر کے میرا حکم منیاں اللہ تعالیٰ فرمادا کہ میں نے میرے عزت و جلال دی قسم میں نے میرے بلند مرتبے دی قسم میں انہ دی دعا ضرور قبول کرنگا میرے کو بخشش طلب کر رہے ہیں میرے کو فضل طلب کر رہے ہیں میرے کو مغفرت طلب کر رہے ہیں مقام دی قسمیں فرمایا میں انہ دی دعا ضرور قبول کرنگا فرمایا اے میرے بندوں جنہیں تُسا روزے رکھے نمازہ پڑھیاں اعتقاف کیتے نیکیاں کیتے ہیں فرمایا جاؤ واپس چلے جاؤ میں تو آٹے سارے گناہ ماف کر دیتے ہیں سارے گناہ ماف کر دیتے ہیں اور تو آٹیاں برائیاں نو نیکی اج بدل دیتا ہے جاؤ واپس لوٹ جاؤ میں تو آنو سارا نو بخش دیتا تو میں عید الفطر دے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں دے بارے گئے اللہ تعالیٰ سانو انا بندیاں شمار کرے جنادی جنادے کسے عمل تھے اللہ تعالیٰ بھی اپنے فرشتیاں دے فخر فرمایا اور او کی عمل ہوئے گا کہ امتحان دا کڑا وقت ہے اور غزہ دے مسلمان ایک تا ہے کہ تُسی میں تراویہ پڑھن آئیے پھر تُسی دے میں اعتقاف بیٹھئیے پھر تُسی دے میں جناب واپس لوٹ کے جائیے پھر مسجد چاہیے فجر پڑھئے زہر پڑھئے حصر پڑھئے مغرب پڑھئے شاہ پڑھئے اور پھر قرآن پڑھئے تُسی دے میں ایک تو آڈی میری عبادتیں عبادت دے درجات انہم ایک انہ دی عبادتیں جنادے گھر بھی ٹھوٹ گئے جنادیاں مسجدہ بھی بم بنار اڑا دیتی ہیں گئیاں جنادے بچیاں دے بھی چیتھڑے اڑا دیتے گئے کئی بچے سامنے پہ اور اسی گھروں تراویہ پڑھنا آئیے تسانو اے بھی امید مغرب پڑھنا آئیے روزہ کھول کے کہ واپس جا کے افطاری دہ سامان بے شمار پہ آیا پھر جناب اسی تراویہ پڑھ کے جائیے پھر کوئی جناب دود دن آر خدمت کوئی جناب مشروب دن آر خدمت گارج کھان دہ سامان پہ آ پھر سیری ٹیم بھی پہ آ انہاں لوگوں دی عبادت دا کی آلونا کہ جناب جڑے آئے مسجد تے مسجد دی سامنے عمارت ہی کوئی نہیں دھیر پہ آیا انہاں اتھے ہی نید لئی پھر اتھے پڑھ دے رہے پڑھ دے رہے پھر اتھے اتقاف بھی کر لیا پھر اے بھی امید نہیں کہ کوئی افطاری آئے گی یا کوئی سیری آئے گی بلکہ وہ کہنے لگے کہ ساڑے جسم ساڑیاں ہڈیاں ٹوٹ جانی ہیں سن بھکنا لاغر ہو جانے سن اگر قرآن دا سات ساڑے کول نہ ہوندہ جدو سانو بھک لگ دی اسی قرآن پڑھنا شروع کر دے دنیا قرآن بھک اتار دندا سانی قرآن اس واسطے بھک اتار دا کہ امام الانبیاء دے قلب اتھروتے ناظر ہویا اہم تنینہ کیا کہ تین مہینے رجی بیک خلقت یوسف کے نانی تے جنا محمد عربی ڈٹھا اور رجے دویں جہانی اور امام الانبیاء علیہ تحییت و سناتی زیارت کرن دا طریقہ ایک قرآن پڑھنا بھی ہے نا جدو قرآن پڑھایا تلاوک کی تھی وَدْدُحَا وَاللَّيْلِدَا سَجَا مَا وَدَّاكَ رَبُّكَ وَمَاكَ لَا انہا کہا جدو اسی قرآن پڑھ دے ہیں ساڑے جسمان دوبارہ طاقت لوٹ آن دی مَنُوِدَسَو ایک انہا دی عبادتیں انہا تراویہ بھی پڑھیاں رات اسی ڈھیرتے نیند آئی یا نائی صبح اٹھے تے پھر کھان واسطے بھی کوئی نہیں پھر انہا کیا وَبِسَوْمِ غَدِنْ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَزَان تے انہا دی عبادت منظر کی ہوئے گا اور پھر جدو دن چڑھے آسی اپنے کاروبار مشغول ہو گئے اپنی مصروفیت زندگی دی مصروفیات سے مصروف ہو گئے اور انہا جدو دن چڑھے آتے ہیں انہا آسی جناب دیکھا ساڑھے سامنے موٹسیکل سواری تیارے جناب جان واسطے جدو انہا کھا کھولی آتے ہیں انہا دے بچے آتے کسے دے بازو نہیں کسے دیئے لتا نہیں کسے دے جناب زخمی حالت اچ اور انہا کوئل پٹیاں بھی کوئی نہیں اور پھر وہ پڑھ رہے ہیں ایک تاسی کہنے ہیں نا سارا کچھ کھا پی کے ساری انہیم تا لے کے جدو اور اب دی بارگاچ کہنے ہیں ربنا لا تو آخذنا ان نسینا وقتانا ربنا ولا تحمل علینا اس طرح کما حملتہو عللہ لزین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی وافو انہا جدو کہنے ہیں یا اللہ سا انہو ماف کر دے تیرا فرمان دا میرے عزت جلال دی قسم میں میں تا انہو ماف کر دے جدو اس حال وچ بھی بارگاچ حجدہ ریز ہونگے اور کہنے ہونے ہیں کہ یا اللہ ساڑھی اس قربانی نو قبول فرما اسی ایمان دی حالت اچ اور جناب امام الانبیاء دے دامن رحمت نو پگڑ دیویا اسی یہ کہنے ہیں کہ اسی بیت المقدس دے محافظا اور اسی تیرے رہا کے شکوہ نہیں کر دے بس اتنے یہ کہ سانو شہادت دی موت اتا فرما اور اسلام والی موت اتا فرما جدو اے ہو کہنے ہونے ہیں تا پھر اللہ تعالی کی فرما میں اپنے عزت و جلال دی قسمیں میں تو انہوں بخش دیتا اے تا پھر کیامت آر دن ہی پتہ لگے گا کہ اللہ تعالی انہوں کی عجر دا بس رب دے کے دعا بے کہ اللہ تعالی سانو اس بڑے دن دے صدقے کوئی صلاح الدین عجوبی دا غلام نصیب کوئی بیت المقدس آج ساری ہیں مسجد ہیں ہیں جی ساری ہیں مسجد آج عید ہو رہی ہیں جی اور مزہ تتانسی کے آج مسلمانہ دے انہوں نے اسلامی ممالک نے سربراہ جا کے بیت المقدس سے چید پڑ دے آج عید نے پھر تان انہی سے نہ مسلمانہ دی کہ آج سارے جمع ہو جاندے اور سارے جا کے بیت المقدس سے جناب عید پڑ دے اور اکبال کہندہ شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں کہندہ آج بڑا حجوم ہونا کہندہ شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں کہندہ میں منکر نہیں ہوں کہ آج اجتماع بڑا اپنے اندر کرو فر رکھ دا اور بڑا روب اور حیبت رکھ دا لیکن کہن دا ہوں مگر قبول حق ہیں فقط مرد حر کی تکبیریں عبال کس دی ہیں تکبیریں قبولاً آج دے دن عبال کہن دا ہوں جڑا غزہ دے وچھ کھڑے ہو کر سارا کچھ تباہ ہوندے باوجود کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے سینے میں چون نہ تُس ہی اسلام کر سکتے ہو نہ امام الانبیادی محبت کر سکتے ہو اس واسطے کے یہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کو شائع اور آخر تے اقبال پوری امتِ مسلمان ہوئے پیغام دندا کہندا عیدِ آزادان شکوہِ ملک و دین است کہندا عزادان دی جڑی عید ہوں دی نا اور روب و دبدہ ہوا ہوندہ کدے واسطے کہندا دین واسطے ہوندہ سلطنت واسطے ہوندہ اسلامی سلطنت واسطے روب و دبدہ باعث بندا کہ بھائی دیکھو مسلمان کس طرح نے کہندا عیدِ آزادان شکوہِ ملک و دین است اور عیدِ غلامہِ حجومِ مومنین است اقبال کہندا کہ جڑے ازادان دی دوندی نا وہ تا جناب غیران تا سینہ پھاڑ کے رکھ دین دی اور جناب کہندا جڑی غلامہ دی دوندی نا وہ کہندا حجومِ مومنین است کہندا وہ حجوم ہوندہ ایک جناب ایک کٹھی ہوئے ہیں جناب ہونے چلے جانگی نا نو کی فکر ہوئے وہ کفر ہے بہنگے کہندا کہندا جے میں بیڑا دا ریوڑ ہوندہ نا اس تکڑوں کیسے دی دار نہیں ہوندہ کہندا جے ہوئے نا ازادان دی دی مومن دی د اور حضور دی غلامہ دی د کہندا پھر کی ہوندہ کہندا پھر اے سمجھ کے شیئر اکٹھے ہو گئے اور آج دا دن اے دن سی کہ آج سارے مسلمان جناب اتھے چل دے اور بلکہ سارے عمرے تے گیننا اگر مسلمانہ دے کوئی روب و طاقت و دب دبا ہوندہ اور اے نا کوئی قوت ہوندی تا پھر اتھو فلیٹا سی دیا فلسطین جانی ہے اللہ تعالی ساڑے سارے دے حال ترام فرمائے ساڑی عبادات جڑیاں بھی ہیں اللہ تعالی انہ نو قبول فرما کے انہ دے بدلے امت مسلمانہ نو کوئی فاروق آزم دا غلام عطا فرمائے امت مسلمانہ نو کوئی فلسطین نو آزاد کرانا نا کوئی مجاہ نصیب فرمائے امت مسلمانہ نو آزاد کرانا